اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے جیڈی گوئنگ کا پبلک سکول بارہ ملا راکب سرز ایکسلنس پریپورا سری نگر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر ناظرین آج جمعہ المبارک ہیں 24 دسمبر 2018 اور جمادی الاول کی 19 تاریخ کشمیر کرون پر سری نگر سے شاہ ہونے والے مقامی اکبارات کی آج کی سرکھیاں لے کر آپ کا میزبان سابق علی سابق حاضر خدمت امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے سرکھیوں کا آگاز کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے اکبار نے لکھا ہے نئی دہلی میں کشمیر پر آلہ ستھی اجلاس ٹارگیٹ کلنگ میں ملوث بندوق برداروں کے خلاب سخت کاروائی کا فیصلہ اسے اکبار نے لکھا ہے پائن شہر میں شہری ہلاکت کے بعد سیکیورٹی فورسز کو چوکس رہنے کی ہدایت حساس علاقوں میں ناکے لگائے گئے جگہ جگہ پر رہگیروں کی تلاشیاں لی جا رہی ہے اکبار نے مزی لکھا ہے بڑھگام میں جالی کرنسی کا دندہ کرنے والا گروہ بینکاب تین گرفتار پینتالیس ہزار کے جالی نوٹ برامت روزنامہ کشمیر عزمہ کا رخ کرتے ہیں اکبار نے لکھا ہے بالائی علاقوں میں ہلکی برباری میدانوں میں معمولی بارشیں مگل روڈ سری نگر لح بانڈی پورا گریز اور کفارہ کرنا شہرائے بند اسے اکبار سے یہ سرخی اومکرون کیسوں کی تیدہ دو سو چھتیس بارت بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ڈرنا نہیں مقابلہ کرنے کی ضرورت وزیر عزم اکبار نے مزید لکھا ہے سکیم سورا کے لیے ڈریکٹر کی تلاش چھتیس درخواست محصول پندرہ شارٹ لسٹ روزنامہ ایشن میل سے چند سرخیاں پڑھتے ہیں اکبار نے لکھا ہے عالمی وبا کورونا وائرس کا کہر جاری تین اموات ایک سو بتیس نئے معاملات ڈگری کالیجوں کے لیے سرماعی تاتیلات کا اعلان ستائیس دسمبر سے چودہ فروری تک کالیج بند رہیں گے پاندش گاندربل میں بجلی کی ادم دستیابی پر درنا پندرہ روز میں چھ مرتبہ بجلی ٹرنس فارمر خراب ہوا مظاہرین کا الزام روزنامہ روشنی پر نظر ڈالتے ہیں اکبار نے لکھا ہے حد بندی کمشن نے ایک پارٹی کے اجنڈے کو پورا کر کے ملکی اجنڈے کو کوئی اہمیت نہیں دی الطا بخاری بانڈی پورا کی تین خواتین کا سری نگر میں احتجاج پولیس سے اپنے نظر بند شوہروں کو رہا کرنے کی اپیل اور سری نگر میں نگین کلب کے نزدیک سڑک خادثے میں ایک نوجوان لکمہ اجن روزنامہ بلند کشمیر کی کچھ سرکھیاں پڑھتے ہیں اکبار لکھتا ہے پلوامم میں پانچ کلو وزنی آئی ڈی برامد ڈسپوزل سکارڈ نے ناکارا بنا دیا کوئی نقصان نہیں بین الاقوامی سفر سے آنے والے مسافروں کی ٹیسٹنگ میں کوتا ہی ڈیو جنرل کمیشنر کشمیر نے معاملہ سنجید کی سے لیا اور جمعہ کشمیر میں مسلم لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے میں بارت میں سب سے آگے سات برسوں کے دوران ایک میلین لڑکیوں نے مختلف یونیورسٹیوں اور کالیجوں میں داخلہ لیا اب کچھ بین الاقوامی خبروں کا رخ کرتے ہیں کابل پاسپورٹ آفس کے قریب زوردار دماکہ جرمنی میں اومیکرون کا خطرہ اور عوامی مظاہرے ایرانی شہر میں گیس دماکہ کئی ہلاکتیں کچھ کھیل خبریں پڑھتے ہیں عابد علی کی صحت کے حوالے سے ڈاکٹروں کا انکشاف ایسی حالت میں کرکڑ کھیلنا کسی موجزے سے کم نہیں ایشن چمپینز ٹروفی پاکستان کے بعد انڈیا بھی گولڈ میڈل کے دوڑ سے باہر اور سچن ٹنڈل کرنے حیدر آباد کے تیز گیندباز محمد سراج کی ستائش کی تو اسی کے ساتھ ہی سرکھیوں کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے دیجے اپنے میزبان سابق علی سابق کو اجازت اس وعدے کے ساتھ کی آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے چلتے چلتے اہل دانش کا کال کسی کا دل مت دکھاؤ کیونکہ کسی کے دل کی آواز آسمانوں کا سینہ چیر دیتی ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان دار's commerce and management studies announces admission for coaching 11th 12th commerce bcom bba all semesters ca cmat uget دار's commerce and management studies the symbol of excellence paripura opposite g and sons naugam bypass above sdfc bank phone number 7006149618 canad classes proudly providing you teaching with a different attitude canad classes one of the primary institutes in srinagar with highly qualified and dedicated staff offers admission for neat jee 11 12th and 9 10th separate hostel facility available for boys and girls on spot scholarships available for deserving candidates for more details visit candid classes naugam bypass or call us on one eight double zero eight nine zero three five nine five nine one zero three one six nine double seven zero